Dear Students ,we have discuss about the development development के हम जब बात कर रही है और उसके अंदर हम ने General Gap की भी बात की। उसके अंदर हमने What � Ear to की हमारे सोचने का अंदास चानव बदल गया है और सोचने के अंदास बदलने से ہمارے جنریشن ون اور جنریشن ٹو کے درمیان جو ہمارا فرق ہے وہ ہمارا زیادہ ہوتا چلا جا رہے اور اس کے ہم نے کچھ مثالیں بھی دی اب ان مثالوں کے ساتھ جو ایک فیکٹر انوالو ہے وہ ہے ہمارا اکنومک کنڈیشن اصل نے ہمارے اکنومک کنڈیشن نے بھی کچھ چیزوں پر ہمیں مجبور کر دی ہے دیکھیں ہم نے کہا ہماری سوش بتلی جیسے ہم بات کر رہے تھے میں اس کو پھر آپ سے بات کروں گا سوش بدلی ریسپونسیبیلیٹی کے اوپر اور ریسپونسیبیلیٹی کے اوپر سوش کیا بدلی کہ ہم نے کہا کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ سنگل پرسن ریسپونسیبل ہے تمام چیزوں کا اپنے بیوی بچوں کی کفالت کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے جنہی فوڈ وارٹر سیکوریٹی تمام جو پیرامیٹرز ہیں اس کو حسنے کرنا ہے اب ہم نے کہا کہ نہیں نئی سوچ آگئی کہ this is the shared responsibility اگر ہم یہ shared responsibility کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ shared responsibility کا جو سوچ بنی ہے اس کی کاس جو ہے وہ ہماری اکنامک کنڈیشن ہے اکنامک کنڈیشن کیوں ہوگا ہے کہ دیکھیں جب ہمارے پاس expenses بڑھ گئے اب وہ ایک شخص کے expenses کو needs کو wishes کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پچاس آٹھ ہزار پہ تنخواہ لیتا ہے اب گھر کی جو requirement ہے it's a more than 56,000 اب کیا ہوا اب اس کی سوچ بدلی اور وہ سوچ بدلنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں it should be share responsibility انہوں نے کہا جو میرے ساتھ میری life partner ہوگا میرے life partner کو بھی مجھے اس کے ساتھ ملنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سوچ بدلنے میں ہمارے value standard بدلنے میں ہمارے اچھائی اور برائی کے پیمانے بدلنے میں ایک بڑا رول جو ہے وہ ہماری اکنامک condition کا بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری سوچ بدلے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا culture بدل گیا culture change آگئی دیکھیں نا اب ہم نے ایک institution کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس کو جاب ہے وہاں پہ خواتین بھی جاب کر رہی ہیں میل بھی جاب کر رہی ہیں یعنی اس سے ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے culture paradigm shift ہو گئے اور اس انداز سے کیسے اس culture کی جو changes آئیں اس کی میں ایک example آپ کو دینا چاہتا ہوں example سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے تمام لوگ صبح ناشتہ کر کے گھر سے جاتے تھے کام کا ایسے فارغ ہونے کے بعد گھر کا کھانا آ کے کھاتے تھے گھر پہنچتے تھے کھانا مغیرہ کھاتے تھے اب کیا ہوا جب آپ کی timing بدل گئے time span بدل گیا آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلا اور اس انداز میں کیا ہوا کہ جب آپ صبح کے گئے ہیں اور رات تک آنا ہے تو اب آپ کا دوپہر کا food lunch جو ہے وہ outside ہو گئے میں اب تھوڑا سا change کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں culture میں کیسے change آتی ہے پہلے لوگ وہ کھر کے کھانے کو زیادہ prefer کرتے تھے اب بار کا کھانا 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 ان کی مجبوری ہو گئی لانچ گھر پس سے تو available نہیں ہے گھر تو واپس آپ جا نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے change میں ہمارے culture change میں بھی ایک فیکٹر جو important آگیا وہ آگیا ہمارا economic فیکٹر کہ جب ہم نے اپنے expenses کو یا اپنے needs کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا time span بڑھایا ہم نے working hours بڑھائے تو ان working hours بڑھانے سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارا food جو ہے جو دوپیر کا کھانا ہے وہ ہمارا offices میں چلا گیا جب وہ offices میں یا work time میں چلا گیا تو اب work time کے اندر ہمارا جو food ہے وہ اب ہم نے باہر سے کھانا شروع کر دیا ایک change آگئی کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ گھر کا کھانا بہتر ہوتا ہے لیکن اب tradition ہماری change ہو گئی اور change ہونے سے ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ اب ہم دوپیر کا کھانا مسلسل بعد سے کھانے پر مجبور ہو گئے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ایک economic factor نے ہمارے culture factor کے اوپر اتنا سر انداز ہوا کہ انداز ہونے کے بعد کہ ہمارا ایک culture جس کے اندر ہماری priority جو ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں کلچر کی جب بات کرتے ہیں تو میں نے ایک factor کو آپ کو سمجھانے کیلئے بس سامنے کی ہے ایک factor جو food جس کی priority ہمارے پاس homemade food تھا وہ change ہو کے ہمارے پاس جو ہمارے بازار میں مارکٹ میں available food ہے اب available food کی quality کے اوپر جانا ہم چلے تو یہ بنیادی طور پر یہ اس development کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہمارے culture کے اندر بھی جانا change آگئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی